پڑھ لیتے ہیں اور اسی حساب سے اس کی جو ہے وہ جو کاملی حساب سے کامل بنتی ہے وہی ہم کرتے ہیں یہ کتابیں اسی لئے یہاں پر رکھیں گے اس کے علاوہ مزید آپ جو ینگ لڑک ینگ ہو آپ سارے یہ کتابیں جو ہے اگر آپ اس کا جو ہے وہ فل فارم دیکھو گے تو یہ بتا ہے پرسٹ انفرمیشن اگر کسی بھی پیڑک کوئی بھی بندہ ہو اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی کوئی ڈھتہ ہو جاتی ہے جو بھی وہ پہلی ریپورٹ تھانے میں دیتا ہے اسی لئے اس کا نام ہی ہے FIR first information پہلی خبر وہ جو تھانے میں جو وہ دے دیتا ہے اسی وہ آپ چاہے آپ زبانی آکر بھی دے سکتے ہو ہمارا تھانے میں جو ملچی ہوتا ہے وہ اس کو ریپروڈیوز کرتا ہے انگلیش میں اور اس کو پڑھ کے سناتا ہے کیا یہی بولا ہے آپ نے اس کے باتے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا وہ جو ہے وہ کاغذ پہ لکھ کے وہیں سے لکھ کے بھی اپلیکیشن لے کے آ جائے وہ بھی دے دیتا ہے وہ بھی first information report کا جو ہمارے home ministry chain کے ہے اس کے اپرومل سے پولیس ٹیشن بنتا ہے اور F.I.R. can be lawed only in پولیس ٹیشن یہاں پہ یہ روز ہمتا ہے جو ہمارا جو ہمارا جو اس نمبر آپ کو لکھا ہے جو ریک ہوتا ہے وہ یہ ہمتا ہے میں دانیا خان گورمنٹ ہائیس کنٹری سکول منجا کوٹ کی سٹوڈنٹ ہوں جیسے کہ آج منجا کوٹ پولیس ٹیشن کی طرف سے پولیس کی طرف سے ہمیں چھوڑا سا کرویا گیا جس میں ہمیں تو knowledge کچھ بھی نہیں تھا ہمیں کافی سیکھنے کو چیزیں ملیں ہمیں منجا کوٹ F.I.R. ہمیں سٹی پو منجا کوٹ سر صاحب نے بتایا اور کیسے کرنا ہے کیسے F.I.R. خود دکھایا بھی کہ کیسے کرتے ہیں کیسے فرس ریپورٹ کیا ہوتی ہے سب کچھ جو ڈاؤٹس تھی ہماری سب کلیر کی تھی اس کے بعد ہم نے کافی کافی جاگہ پر جا کے ہم نے لنک کیا اور اچھا ویزٹ بھی ہوا ہمارا اور ہمیں یہاں بارڈرز ایریا میں آئے ہمیں دیکھا یہاں کیا ہوتا ہے کیسے یہ ایریا سے ہیں کیسے پلیسز ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نا پولیس والوں سے ڈرتے تھے ہمیں پولیس والوں سے ڈر لگتا تھا ہم ان سے اچھے سے انٹریکٹ نہیں ہو پاتے تھے اور آج ہمیں پتا چلا کہ پولیس والے ہمیں ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم میرے لئے وہ اچھے ہیں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں درتے ہیں ہم ان کے بات آپ نہیں درتے ہیں ان سے ہم اچھے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں ہمیں سر نے کہا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آپ کی لائف میں آتی ہے تو آپ ہمیں انہوں نے آپ نمبر بیس بتایا ہمیں کہ کوئی پرابلم آپ کی لائف میں آیتی ہے تو ہمیں نمبر دیا ہے کہ وہ آپ نمبر لو اور اس پر ہمیں بتاؤ تو اس کے بعد ہمیں لانچ بغیرہ چائے بغیرہ سب کچھ بھی دیا انہوں نے تو آج کا جو کیا میں تھا بہت اچھا رہا کے بعد ہمارے سکول میں ایسا ٹیچر کام کرتا ہوں آج کا جو پروگرام تھا سیوک اکشن پروگرام بھی جان کے پولیس ان کلیبوریشن آرمی تلز اس ابوٹ ہاؤ 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 پلیسمنٹ کو آرڈنیٹ ہاؤ آرمی آرمی مینس ٹک آرمی مینس ٹک دہ آپریشن آرمی سوشل ایلیمت انڈا سوسائیٹی انڈ آلسو یہاں پہ جو جو بھی چیزیں ہیں مشکلات یہ فیس کرتے ہیں ہمارے سولجرز وغیرہ ان سب کے بارے میں بتایا اور ای ٹھنک ان میں لائف ایکسپیرینسد کی ایک پولیس کے پولیس اور لوکلز کے بیچ میں کیسا ریلیشن ہوتا ہے فرسٹلی ایکسپیرینسد اور ای ہوپ کہ اگر ایسے پروگرام اور آگے ہوتے جائیں گے انڈ پولیس انڈ لوکلز دے ویل بی فری اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل فرنڈلی ریلیشن میں ایک بانڈ بنا ہوا ہے پولیس اور لوکلز کے بیچ میں دیکس فنومنل ٹو وچ پولیس والوں نے بہت ساری ہمیں چیزیں بتائی آپ کوئی بھی الیگل کام کرتے ہو آپ کے محلے میں آپ انہیں کیسے ہم کوئی انفارم کرنا ہے ایف آی آر کیسے لگتی ہے کیسے اپنے پولیس پولیس کے پاس آنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جیسے دوسری ایک بڑی چیز جو یہاں پہ ہوئی بچوں کو تھوڑا انٹی درگس چیزیں بتائی گئی which was quite phenomenal and I personally believe کی جو بھی بچے ان چیزوں میں ملاوس ہیں they should quit this as soon as possible to concentrate on their carriers as well on the whole I will say this is phenomenal to watch the coordination of police, armaments and locals مطلب ایک screen پہ تینوں کا ایک screen پہ آنا this is